بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے تو آپ سے گزاری شیک اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ وہ چیزیں جو ہم آپ کے لئے خصوصی طور پر تیار کرتے ہیں بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین اس ویڈیو میں ایک بہت اہم ترین موضوع کے اوپر میں بات کروں گا اور وہ موضوع ہے آصف علی زرداری کی موت جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ افواہیں گردش کہہ رہی ہیں کچھ لوگوں کے بقول وہ وفات پا چکے ہیں کچھ لوگوں کے بقول جو وہ بہت زیادہ عجیب کنڈیشن کے اندر ہیں کہ انہیں دنیا جہان کا کچھ علم نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ دن پہلے جب اسمبلی جلاس میں انہوں نے شرکت کی تو اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آصف علی زرداری بیمار تھے اسلامباد سے کراچیاں ان کو لے گئے ہیں اور اس وقت جو ہے ان کی حالت سٹیبل ہے اور وہ سہتیاب ہو چکے ہیں اور مطلب کافی حد تک ان کی چیزیں ریکاور ہو رہی ہیں جو بھی ان کے بیماریاں تھیں یا مسائل تھے اس سے پہلے ہم بھی دو ویڈیوز اس پہ کر چکے ہیں کہ آصف علی زرداری کہاں پہ ہیں وہ کس حال میں ہیں کیا ان کی موت ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد بیس رمضان المبارک کو ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ کراچی کے کسی ایک بزرگ کی تھی انہوں نے بڑے وسوق کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ آصف علی زرداری جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے اور جبکہ ان کی لاش جو ہے اس کو سرد خانے میں رکھا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے سندھ حکومت اور پیپرس پارٹی بلاول اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو چیلنج کیا کہ اگر میری بات غلط ہے تو صحافیوں کو وہاں لے کے جایا جائے جہاں پہ آصف علی زرداری ہیں ان سے بات کروائی جائے کوئی ویڈیو جو ہے وہ قومی ٹی وی پر جاری کی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آصف علی زرداری زندہ ہیں ورنہ یہ بات تا ہے کہ آصف علی زرداری کی موت کو چھپایا جا رہا ہے اور ستائیس رمضان المبارک والے دن ان کی موت کا اعلان کیا جائے گا اور اس کا مقصد ان بزرگ نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا کہ آصف علی زرداری جتنے مشہور مطلب ان کے بارے میں جو جو مطلب باتیں مشہور ہیں دس فیصدی وہ جو کمیشن لینے والی پھر اس کے علاوہ قتل و غارت کی یا اس کے علاوہ اور مورل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان سے منصوب کی جاتی ہیں یا ان کا نام جو ہے وہ برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے تو ان بزرگ کا کہنا تھا کہ یہ سارا جو مقصد ہے ستائیس رمضان المبارک کو موت کا اعلان کا تو اس کے پیچھے صرف یہ وجہ ہے کہ ستائیس کو جب اعلان کیا جائے گا تو اس سے یہ جو ایک بقاعدہ بیانیاں بنا جائے گا کہ جیس ستائیس رمضان کو وفات ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ بڑی نیک پاک باز اور بہت اچھی شخصیت تھی اس لئے ستائیس کو ان کی موت ہوئی ہے جبکہ ان بز تونس سندھ سے جو نوڈیرو ہے یا لڑکانا کے جو لوگ ہیں ان کے بھی کچھ میسیجز سامنے آئے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو سرگرمیاں ہیں بلاول ہاؤس اور اس کے اطراف کی تو وہ بڑی عزیب قسم کی ہیں کہ مشکوک سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پتہ نہیں کچھ چل رہا ہے کوئی معاملہ ہے پر اسرار سا ماحول ہے پھر اس کے علاوہ جس طرح سیکیورٹی ہے وہاں پہ کہ کسی کو پھٹک نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ جو کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب رہن والے لوگ ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بہت مشکوک اور پر اسرار قسم کی ہیں کہ یوں ہی لگ رہا ہے جیسے کہ معاملات کچھ عجیب طرح سے ہیں اب بات یہ ہے کہ اللہ پاکی یہ تو بہتر جانتا ہے یا اس کے علاوہ پیپرز پارٹی کے جو لوگ ہیں یا جو اہل خانہ ہیں زرداری کے وہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں آصف علی زرداری زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا اس کے علاوہ اگر وہ بیمار ہیں تو کس حالت میں کہ شدید بیماری ہے یا صحتیاب ہو رہے ہیں یا جو اس سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ میرے جو ذرائع ہیں اس کا مطابق آصف علی زرداری انکانشئوس ہیں یعنی انہیں دنیا کی کوئی سوج بوجھ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت جیسے انسان قومے میں ہوتا ہے ان کی کچھ اس طرح سے حالت ہے کہ کسی چیز کا انہیں پتہ نہیں لگ رہا اور ڈاکٹرز کا ایک پورا پینل ہے ڈاکٹر زیاؤدین اسپتال جو کراچی میں ڈاکٹر آسم جو پ پینل ہے وہ وہاں پہ تائیونات ہے اور وہ چوبیس گھنٹے جو ہے ان کی سرویلنس کر رہا ہے جدید ترین جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہوتی ہے مشینری ہوتی ہے وہ وہاں پہ انسٹالڈ ہے اور اسپتال میں رکھنے کی بجائے ان کو بلاول ہاؤس کے اندر ہی رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ ہی رکھ کے ان کی دیکھ بال کی جائے ان کی جو زندگی بچی ہے یا جو بھی اللہ جانے کب مطلب آخری وقت آ جاتا ہے تو اس سے پہلے اہل خانہ کے درمیان وہاں پہ رہیں اور بلاول اور ان کے ج دیگر بچے ہیں وہ بھی گھر میں موجود ہیں تاکہ والد کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزار سکے یہ میرے ذرائع کی معلومات تھی لیکن اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ شور مچ رہے ہیں یا باتیں آ رہی ہیں سامنے بہت ساری اور پر اصرار خاموشی ہے پیپرس پارٹی کی طرف سے بھی بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس پر بات نہیں کر رہے کچھ نے کی بھی کہ عاصف زرداری مطلب آخر کہاں غائب ہیں ملک میں اتنے امپورٹنٹ معاملات چل رہے ہیں اٹھارمی ت سرمیم کا ایشو چل رہا ہے اس کے علاوہ وفاق کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے یا ان کو نشانہ بنا رہی ہے اس کے علاوہ شہباز شریف کا ایشو ہے کہ ان پہ جو کیسز نیب کے بن رہے ہیں بچودری برادران کا ایشو آیا پھر پیپرس پارٹی اور وفاق جو پورے اس کرونا کا جو سینیریو تھا اس میں آمنے سامنے رہے تو کسی ایک موقع پر بھی ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ویڈیو بیان جبکہ ایک جو ہے وہ بلاول کی طرف سے بیان جاری ہوا تھا بلاول آوچ کی طرف سے عاصف علی زداری کے نام سے وہ لکھے ہوئے جو ٹکر ہوتے ہیں جو نیوز ہوتی ہے وہ جاری ہوئی تھی اب وہ تو کوئی بھی لکھ کے جاری کر سکتا ہے وہ ویسے بھی جو میڈیا منیجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پی آر سیکشن ہوتا ہے وہ لوگ خود بھی بنا کر جاری کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایتھنٹک چیز نہیں ہے عاصف علی زداری کے اگر کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کوئی ویڈیو بی کر سکتی ہے کہ عاصف علی زرداری اس وقت کس کنڈیشن میں ہے زندہ ہے یا وفات پا گئے ہیں یا بیمار ہیں کومہ میں ہیں جس بھی کنڈیشن میں ہیں تو وہ ویڈیو سے ہی پتہ لگے گا اس سے پہلے سوچل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مراد علی شاہ جو سندھ کے وزیراعلا ہے وہ تیمارداری کے لیے موجود ہیں ایک بزرگ ہیں وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اسپیٹل کا کوئی بیڈ ہے اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ عاصف علی زرداری ہیں لیکن میں نے جو اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو وہ عاصف علی زرداری نہیں تھے وہ کوئی اور شخصیت تھی اور وہ بہت زیادہ لاغ اور بوڑی اور بیمار شخصیت تھی اللہ جانے اب وہ کون تھی یہ تو نہیں پتا چلا لیکن اتنا پتا چلا تھا کہ یہ عاصف علی زرداری نہیں ہے اور ویسے ہی بھی اگر آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اس کی تصویریں سکرین شوٹ نکال کے اس کو بھی زرداری نہیں لگتے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی اگاہ کیجئے اور اگر آپ پسند کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ